موسیقی موسیقی کی ولایت کا دفاع بی بی نے کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ مسلم مسلمانوں کے خلیفہ حاکم عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک مولا علی پر تبرہ ہوتا تھا مولا علی پر سب کیا جاتا تھا شتم کیا جاتا تھا لان لانت بھیجی جاتی تھی یہ بچے نہیں سمجھیں گے نا سب اور شتم اس لئے میں نے یہ جملہ کہا ہے مولا علی پر لان کی جاتی تھی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک عمر بن عبدالعزیز چھوٹا سا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے بچوں نے نظم بنائی ہوئی ہے بڑوں نے اسے نظم بنا کر دیوئی ہے بچوں کا یہ گایا کرو یہ پڑا کرو بچے نظم میں مولا کو نامناسب جملے دے رہے ہیں مولا علی پر نامناسب جملے بول رہے ہیں لان کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں علی کی تو عمر بن عبدالعزیز کا استاد اس گلی سے گزرا جہاں ہی بچے علی کی توہین کر رہے تھے تو اس نے عمر کو بلا کے کہا تم جس علی کے خلاف اور جس علی کی توہین یہ جملے کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہے وہ کون تھے انہوں نے اسی جنگوں کو جیتا ہے مسلمانوں کی ان کے لئے نبی نے سیکر و حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں وہ نبی کی بیٹی کے شہر تھے وہ نبی کے بستر پہ سوئے تھے بیٹا تم یہ باتیں نہیں کرو یقین بچوں کو کسی نے غلط بتایا ہے عمر عبدالعزیز کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے بات بچوں سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے لیکن اسے کس چیز نے سہرہ دیا کہ یہ تبرہ روکے مولا پر مولا کو جو گالم دی جاتی ہے مولا کو جو تعلان کیا جاتا ہے کیسے روکے ہیں اگر عمر ابن عبدالعزیز تو بھی مولا کائنات پر سب وہ شتم روکنے کا موقع دیا تو وہ بی بی نے جیا بی بی کا دور نہیں ہے عمر ابن عبدالعزیز کا دور تو بہت بات میں ہے میرے چھٹے امام کا دور ہے چھٹے امام کا دور ہے نبی کی رہلت کے سو سال کے بعد کا دور ہے سو سال تک علی پر لانت ہوتی رہی اللہ اکبار جو لوگ ہم سے کچھ خفا رہتے ہیں نا کہ ہم کسی کا احترام نہیں کرتے وہ دیکھیں کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے اس راہ شروع کہاں سے ہوا عمر ابن عبدالعزیز نے کہ یہودی کو بلایا کہا کل دربار میں فلاں وقت پر آنا اور دربار میں آ کر جب تمہیں بلا لیا جائے تو پھر آ کر یہ 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 جملے کہنا مجھے آگا ایک یہودی کو کہا دوسرا دن نمودار ہوا انہوں نے مملکت کے سارے علماء کو مفتیوں کو علماء کو مشرہدین کو سب کو کرسیوں پر بلایا کہ صاحب ایک بٹھایا اور کہا کہ میں خاص گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب کو دعوت دی سب دربار میں آ کے بیٹھے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں سب اس کے دربار میں آ کے بیٹھے کہ ایک مرتبہ دروازے پر شور ہونے لگا پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا ایک یہودی ہے جو اندر آنا چاہتا ہے مگر اس نے وقت نہیں لیا تھا اور یہاں آپ کی گفتگو چل رہی ہے اس نے کہا کہ بلالو اسے اب وہ آگے آئے تو بلالو پوچھو اس کی حاجت کیا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے کہ بلاؤ دربار میں آ کے کھڑا ہو گئے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہا امیر تم عادل ہو منصف ہو بردبار ہو سمجھدار ہو غصہ نہیں کرتے کہا نہیں ہماری یہ عادتیں ہیں ہم غصہ نہیں کرتے کہا میں ایک آپ سے حاجت لے کر آیا ہوں میری حاجت پوری کر دیں کہا کہو کیا حاجت ہے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں سپاہیوں نے تلواریں نکالنا شروع کی علماء نے جو بیٹھے ہوئے تھے آوازیں لگانا شروع کی بدتمیز ہے امیر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کے خلیفہ سے یہودی ہو کر اس کی بیٹی مانگ رہا ہے شور مچنے لگا عمر ابن عبدالعزیز نے آواز دے کر کہا خاموش 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 اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کے اندر یہ جررت کیسے آئی آخر کیا سبب ہوا کہ جو اس نے اتنی بڑی جررت کی ہے پوچھا کہہ لگا مجھے تو تاجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں میں نے آپ کی بیٹی کا سوال کیا ہے تو آپ ناراض ہو گئے سارے مسلمان نبی کی بیٹی کے شوہر پہ لانت کرتے ہیں آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بیٹی کے شوہر علی بر سارے مسلمان لانت کرتے ہیں جب نبی اپنی بیٹی ایسے کو دے سکتے تھے جس پہ سب مسلمان لانت کریں تو آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتے ہیں کردن شکاکہ عمر ابن عبدالعزیز بہت دیر روتا رہا جیسے آپ نے سن کے گریہ شروع کیا بہت دیر روتا رہا اس کے رونے پہ دربار میں بھی رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں آواز دیکھر کہا ہے اسے کرسی دیکھر بٹھاؤ پھر علماء سے مخاطب ہو کر کہا اس کا جواب ہے تمہارے پاس تم سارے مفتی علی کے اوپر لانت بیجتے ہو اس آدمی کا جواب ہے تمہارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کے شوہر پر مسلمان لان کرتے ہیں سب کی گردہ نہیں چکی بھی ایک نے جنرت کر کے آواز دی امیر ہم بہت بڑی ملتی کر رہے ہیں دوسرے نے کہا امیر علی کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا تھا یہ تو شام سے حکم نامہ جاری ہوا تھا پوری مملکت اسلامیہ میں آئے ہیں نوٹیفیکشن حکم نامہ جاری ہوا کہ کوئی خطیب کوئی خطیب کوئی پیش نماز خطبہ نہ دے مگر یہ کہ علی پہ لانت بھیج کے در تو یہ تو تقریباً ایسی سال پچاسی سال تک سے چل رہا ہے ہمارے تو بڑوں نے بھی یہ لانکام کیا ہم بھی کر رہے ہیں مگر یہ کام اچھا نہیں تھا کہا بس پھر سب متفق ہو تو حکم نامہ جاری کرو کہ علی پر آج کے بعد کوئی بے عدب ہی نہیں کرے گا میں آپ سے پوچھوں کس نے علی کا دفاع کیا علی کا دفاع فاطمہ زہرہ نے کیا فاطمہ زہرہ نے کیا موسیقی 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 موسیقی